ہلو اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں میں ہوں نورن ترک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نورن ترک آج ہم بنا رہے ہیں بزاری بھنڈی اگر آپ نے بزاری بھنڈی کھائی ہے تو ضرور اس کی ریسپی کو جاننا چاہیں گے اس کے لئے ہمیں ادھا کلو چاہیے ہوگی بھنڈی تین سے چار عدد ہمیں چاہیے ہوگی پیاز ہری مرچیں تین ادھد اوئل ایک پیالی لال مرچ ہزبے زائی کا نمک ہزبے زائی کا سوکا دھنیا کٹا ہوا ایک چمچ حلدی آدھا چمچ ٹیماٹر تین ادھد پیاس کو ہم نے جس طرح سے ہم اوملیٹ کی پیاس کاٹتے ہیں اس طرح سے کاٹ لیا ہے موٹا موٹا پین کو ہم نے چولے پر رکھ دیا ہے گرم ہونے اب ہم اس میں آئل شامل کریں گے بساری بھنڈی جو ہوتی ہے وہ آئلی ہوتی ہے اور تھوڑی سوفٹ ہوتی ہے اور اس میں پیاس کی کوئنٹیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں بھنڈی شامل کریں گے اچھا آئل ہم نے زیادہ گرم نہیں کرنا وارم آئل جب ہمارا ہوگا تب ہی ہم نے اس میں بھنڈی شامل کرنی ہے اور اپنی بھنڈی کو اس آئل کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کہ سارا آئل بھنڈی پر لگ جائے اچھا اس میں بلکل بھی لیس نہیں بنے گا یہ اس کی ٹرک ہے جب ہم گرم آئل میں ڈالتے ہیں اور بھنڈی کو کرتے ہیں تو اس میں ریشہ بننے لگ جاتا ہے تو اس طرح سے بلکل بھی یہ دیکھیں ذرا سا بھی آپ کو اس کے اندر ریشہ نہیں ملے گا اب ہم نے فلیم ہائی کیا ہے اور اب ہم اسے بھونیں گے دیکھیں کہیں بھی آپ کو اس کا لیس نظر نہیں آئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے کومنٹ ضرور کیجئے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو اب ہم اس میں ہری مرچے شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بھونیں گے اب ہم اس میں پیاز شامل کریں گے آپ سوچیں گے اس میں اتنا پیاز جی ہاں بزاری بھنڈی میں بلکل برابر کا پیاز ڈلتا ہے جتنی بھنڈی ہوتی ہے پتنہ ہی پیاز ہوتا ہے میرے ہزبنڈ اکثر اوقات لے کر آتے ہیں ڈھابے پہ ملتی ہے ان کو بہت پسند ہے تو میں نے ایک دو دفعہ کھائی تو مجھے بھی اچھی لگی تو سوچا اس کو گھر پہ ٹرائے کرتی ہوں اور جب میں نے گھر پہ ٹرائے کی تو بلکل ویسی ہی بنی تو کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کچھ اپنی ریسیپی سے ڈیفرنٹ کر کے بنائیں چیز کو کہ لوگ کس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیا کریں دیکھیں پیاز بھی ہمارا لائٹ سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنے باقی کے مسالے شامل کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا ٹیموارٹر دو عدد درمیانے اس کو ہم نے کیوب میں کاٹ لیا ہے لال مرچی سوکہ دھنیا اور حلدی نمک ہم بلکل لاسٹ میں شامل کریں گے نمک ابھی نہیں ڈالیں گے ہم نے ٹیموارٹر ڈال دیں اب سوکر مسالہ ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے ٹیموارٹر کی گلنے تک کومنٹ ضرور کیا کیجئے اس سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگتی ہے اس کے بارے میں بھی لکھیں اور اگر آپ کو ریسیپی پسند نہیں آتی اس کے بارے میں بھی لکھیں تاکہ میں نیکس ٹائم اپنی ریسیپی کو اور اچھا کر سکوں اب ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے ہماری بھنڈی تیار ہے ریسٹورنٹ اسٹائل کی بزاری بھنڈی بلکل تیار ہے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ جہاں رہیے خوش رہیے اس دعا کے ساتھ